اردو کہانی میں خوش آمدید کائنات کے بڑے مزامین میں نہ پڑھو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے لہٰذا اپنی نگاہیں نیچی رکھو ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے عدب کی زیادہ ضرورت ہے جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مقام تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے ہم آرام کی عارضوں میں بے آرام ہو رہے ہیں رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پر نم رہتی ہے اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آو چار دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں اور عذیت لینے اور دینے کے عذیتناک عمل سے توبہ کر لیں ایک دوسری کے حقوق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام بیدا ہوتا ہے اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی اصل بادشاہی یہی ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کی طرح گزارے آج کا انسان صرف دورت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا تم یہ دیکھو تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کیا تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا بدھی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو اور نیکی کی تمنہ ہو تو دوسروں میں تلاش کرو آج کا انسان سکون کی تلاش میں آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے لیکن اس سے دل کا دروازہ ابھی تک نہیں کھلا ہم زندگی کے ایک طویل سفر کی پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سب کا حاصل انجام گھر سے قبرستان تک کا سفر ہے ترقی آفتہ ممالک وہ ہیں جو خوف پیدا کرتے ہیں ترقی پر زیر ممالک وہ ہیں جو خوف زدہ رہنے پر مجبور ہیں اور بس ماندہ ملک وہ ہیں جنہیں خطرے کے احساس سے بھی آجنائی نہیں سائل بڑے راز کی بات ہے وہ بظاہر کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے لیکن وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیکس لوگ کرنے کا نام ہے جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی ہم ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے کلام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے دیجئے شکریہ